بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح و خیر زندگی کیسے ہیں آپ سبی کے حال یہ جی سپیشل گفت ہے سپیشل مینگو جو ایکسپورٹ کالٹی ہوتے ہیں آپ کے سامنے اسے دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو آج کی خوبصورت سی بات بتا رہے ہیں بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ اگر ایک عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں اسے مخلص سمجھیں پاگل نہیں ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی تو جی ہم بنائیں گے اس کا آج ملک شیک یہ وائٹ چونسہ ہے وائٹ چونسے میں بھی آگے کس میں ہوتی ہیں پتہ نہیں کونسی ہے اس کا میں ملک شیک بناتی ہوں آپ ساتھ ساتھ ریسیپی دیکھئے اور آپ کو ہم تھوڑا حوصلہ دینے والی اللہ رب العزت کی جو ایک آیت ہے قرآن پاک سے اللہ رب العزت کا میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ لوگ غلط کر کے خوش ہوتے ہیں تو کیا تم نے نہیں پڑا وقانہ رب کا نصیح اور تیرا رب بھولنے والا بلکل بھی نہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم سے غلطی کتاہی کی بنجائش ہے لیکن اللہ رب العزت کبھی نہیں بھولتا تو جی میں نے بنا لیا ہے ملک شیک اور ساتھ منگوایا ہیں آج سب کچھ مارکیٹس کا ہی منگوایا ہے یہ ہیں جی حاجی صاحب یہ میاں جی کے کھوئے والے چنے ہیں جو کہ ہمارے ایریا میں بہت زیادہ فیمس ہیں اور ساتھ میں نے ملک شیک بنایا ہے تو چائے میں نے سکپ کر دی تھی دودھ گرم کر کے رکھ دیا میں نے کہا چائے نہیں بنائیں گے کیونکہ چائے اور جوس اکٹھا پیٹ میں جا کے پتہ نہیں ان کی لڑائی نہ ہو جائے مجھے کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی مطلب میں ان کو کوشش کرتی ہوں کہ سیپریٹ سیپریٹ ہی رہنے دینا چاہیے پتہ نہیں میرا نظریہ غلط ہے یا نہیں بہت مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے ناشتہ بہت زبردستہ ہو گیا اللہ کی نعمتوں کا بے شمار دفعہ شکر ادا کرتے ہیں دوپیر کے ٹائم پہ میں نے صبح بہت تھوڑا سا کھایا تھا ایکچول میں نے صرف ایک گلاس ملشے کھی لیا تھا اور میں ابھی اپنے لئے روٹی بناوں گی اور اپنے بیٹے کے لئے بھی بناوں گی یہ میں نے بیسن لیا ہے اور مکس ویجیٹیبلز ہیں ایک ایک اس میں ڈالا ہے اچھے سے مکس کروں گی تھوڑے سے سیزننگ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں مطلب اس میں سالٹ ڈالنا چاہتے ہیں بلیک پیپر یا ریڈ پیپر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال گئے آپ دودھ کے ساتھ گوننا چاہتے ہیں تو گون سکتے ہیں میں نے پانی لیا ہے اس کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کرنا ہے وہ ایجیٹیبل میں نے گونگون سے یوز کی ہے اس میں کیپسی کم ہے کیوکمبر ہے اس میں کیرٹ ہے اس میں پوٹیٹو ہے اور اس میں گرین چلی ہے اور اس کے علاوہ بھی شاید کوئی اور بھی ہاں کیبیج ہے تو ان ساری سبزیوں کو میں نے مکس کیا ہے اور اس کے اندر میں نے بیسن ڈال کے اس کا یہ بیٹر بنایا ہے بنا رہی ہوں جی میں اس کے چھوٹی چھوٹی سی روٹی کیونکہ اس کو میں نے گوندا نہیں ہے تو اسی طرح اس کا جو بیٹر بنایا ہے اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹیز کی روٹیاں بنا رہی ہوں نیند شدید آ رہی ہے سوری میں نے بھی یوننگ کی یعنی جمائی لی اس کے لیے آپ کو ڈسٹربنس ہوئی ہوگی اور یہ دیکھیں زبردستی میرے نے تین روٹیاں بنا لی ہیں اور یہ کافی ہیوی بھی ہوتی ہے اور ہائی ان فائبر ہوتی ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس چنوں کی چنوں کی دال یا چنوں کا بہت لو ہوتا ہے اور آپ کو بہت دیر تک یہ فیل دے رہی ہوتی ہے مطلب ہوگنے ہی لگنے دیتی آپ کو تو یہ ہم انجوائے کریں گے اور آپ بھی جب چاہیں اپنی روٹین میں چینج لے کے آئیے اور ویٹ لوس کے دوران بھی آپ اسے لے سکتے ہیں بہت زبردست بنتی ہے بہت سوفٹ فولی کوکٹ اور اوپر سے کرنچ اور بس سپر ڈلیشیس ہے میری بہت فیورٹ آئی ہے اور میں اکثر بناتی ہوں ہاں جی کورن میں میں نے اس میں ڈالے دیں ٹھیک ہو گیا تو ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں ابھی ہم اور درود پاک لازمی اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ و ملائکہ تہویو صلونا عالی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ جز اللہ ہونا سیدینا محمد النبی الامی و عالی و اصحابی و بارک و سلیم اور یہ جی آج آیا ہے کابل ریسٹورنٹ کا ڈینر جس میں ٹکہ کباب ہیں ٹکے ہیں اور کباب ہیں ٹھیک ہے بیف کے اور بکرے کے ٹکے تھے دمبے کے سوری دمبے کے ٹکے تھے اور کباب تھے ساتھ اور چکن کڑائی تھی اور وہی جو کوفتہ اور دال کا سالن ہوتا ہے ان کا ساتھ کابلی پلاو تھا اور کابلی پلاو مجھے بہت بہت زبردست لگتا ہے کھانے میں میں نے کبھی خود سے ٹرائے نہیں کیا دل کرتا ہے کہ کبھی میں بناوں پتہ نہیں میں چاپنا پاؤں گی یا نہیں بنا پاؤں گی بٹ میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ کل لاسٹ دے میں مارکٹ گئی تھی تو ہم نے وہاں انجوائے کیا اور پارسل بھی لے کے آئے تھے تو جی اسی خوبصورت اور ڈلیشیس سے بائٹ کے ساتھ اللہ حافظ کال ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائے